اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں کروں گی کچھ گروسری شاپنگ اور اور بھی میرے چھوٹے مٹے کام تھے کافی دنوں سے بارش تھی اور آج موسم بہت اچھا تھا بارش میں بائی نکل کے میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی آج مجھے چینس ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ویلاغ بنا لیتی ہوں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا تو جی ہم پہنچ آئے ہیں گروسری سٹور پہ تو اب میں اپنی گروسری سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے نظر پڑی ہے میری ایپل پہ تو میں نے سوچا چلو سب سے پہلے ایپل ہی لے لیتی ہوں میرے گھر میں تھوڑے سے ایپل تھے لیکن میں نے پھر بھی تھوڑے سے لے لیے لیے کیونکہ بار بار آنا مشکل ہوتا ہے یہاں کچھ ایپل حراب تھے تو میں دیکھ دیکھ کے لے رہی ہوں منگو بھی لیے ہیں کیونکہ یہ ابھی ابھی سیزن میں ابھی ان کا سٹارٹ ہی ہوا ہے تو میں نے مجھے اچھے لگ رہے تھے بیٹی کو پسند ہے تو میں نے لے لیے یہاں میں کچھ مرچیں لوں گی اچاری گوش بنانے کے لیے اور ساتھ میری بیٹی اپنی پسند کی یہ جو چھوٹی مرچیں ہوتی ہیں وہ لے رہی ہیں یہ جو گروسری کی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہمیں ایوری ویک ہی لینی پڑتی ہیں لیکن میں تھوڑی سی زیادہ لے لیتی ہوں چیزیں کیونکہ میرے گھر سے یہ جو ان ہنتا لگ جاتے ہیں تو اس لیے مجھے تھوڑی زیادہ زیادہ یہ چیزیں لینی پڑتی ہیں یہاں میں یہ آلو دکھا رہی ہیں بہت فریش آلو آئے ہوئے تھے بہت ہی اچھے تھے تو میں نے وائٹ بھی لے لیے اور ریڈ والے بھی لے لیے یہ کھجوریں بھی آ گئی ہیں رمضان سٹارٹ ہو گیا ہونے والا ہے تو کھجوریں بھی سب چیزیں جو جو چاہیے تھی وہ میں نے لے لی میری بیٹی کو بوک لگی تھی وہ سموسے ڈھونڈ رہی تھی ہر جگہ سے لیکن اس کو اس موسے نہیں ملے اور چاٹ بھی پتا کیا چاٹ بھی نہیں ملی تو پھر اس نے اپنے لیے فرائز لے لی یہاں میں گروسی گر لا کے ساری نکال لی ابھی مجھے یہ ارگنائز بھی کرنی ہے ساری چیزوں کو میں نے بیگوں سے نکال لی ہے اب میں سب فریج کی جو چیزیں ان سب کو واش کروں گی اور ڈرائی کر کے فریج میں رکھوں گی یہاں میں املی بھی لے کے آئی ہوں کیونکہ رمضان میں املی کی چٹنی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی چٹنی بنا لیں گے تو باقی چیزیں بھی ایسے ہی میں ساتھ ساتھ ارگنائز کرتی جاؤں گی یہاں میں تھوڑے سے اپنے لیے رس بھی لے کے آئی تھی میں نے کہا کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں ایسے ایزئر ہوتا ہے ویسے بیگ کھول کے رکھ دو تو پھر وہ ساگی سے ہو جاتے ہیں اچھے نہیں رہتے تو میں مورننگ میں موسٹلی رس کھا لیتی ہوں چاہے کے ساتھ مجھے اچھے لگتے ہیں میں کچھ تالیں بھی لے کے آئی تھی تو میں نے سوچا ان کو بھی جلدی سے کنٹینر میں ڈال دیتی ہوں تاکہ ادھر سے تھوڑی سی کاؤنٹر کلیر ہو جائیں گے اور کچھ کام کرنا ایزئی ہو جائے گا سب چیزیں سمیٹ کے میں نے اپنی بیٹی کے لیے سموسے اور چارٹ بنانا شروع کی میں نے چنے رکھے ہوئے تھے بوئل کرنے کے لیے ساتھ ہی اپنے سموسوں کا آٹا گھوند لوں گے میں نے ایک کپ آل پرپس فلاور لیا ہے ہیفٹی سپون سالٹ ہیفٹی سپون اجوائن ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں دیسی کی ڈالا ہے اور اب میں اس کو مکس کروں گی پہلے اچھی طرح پھر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی ڈوپ بنا لوں گی موسیقی 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 سموسوں کے لیے میں نے دو تیار کر لیا اب دس منٹ تک میں اس کو ریسٹ ہوں گی پھر سموسے بناوں گی الو کے سموسوں کی ریسپی تو میں نے آر ای ڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے انشاءاللہ میں رمضان میں کیمے کے سموسے اور بیپ کے کیمے کے سموسے بناؤں گے اور اس کی ریسپی بھی ضرور اپلوڈ کروں گے ایک پیڑے کو میں نے بیل لیا اب اس کو میں اسے میڈل میں سے کٹ کروں گی اور اس کے میں دو سموسے بنا لوں گی تھوڑا سا اسے میں سائیڈوں میں پانی لگاؤں گی اس کو فولڈ کروں گی یہ مسالہ جو میں نے آر ای ڈی آلو کا بنا کر رکھا ہوا آلو اور مٹر ڈالے تھے میں نے اس میں اس کی ریسپی میں نے اس میں نہیں ڈالی تو اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو آپ مجھے ضرور کامنٹ کریں میں ضرور بتاؤں گی اور فیل کر کے اس کو پانی لگا کے کلوز کر دوں گی الحمدللہ میرے چھے سموسے بن چکے ہیں سو فار ابھی میں ان کو تلنے کے لیے ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کو بھی دیکھتی جاؤں گی اور باقی کے سموسے بھی بیل کے بنا کر ریڈی کر لیتی ہوں ماشاءاللہ میرے سموسے کرسپی ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ان پر لائٹ کولڈن پراؤن سا کلر بھی آ جائے گا پھر میں ان کو نکال لوں گی الحمدللہ میرے سموسے تیار ہو چکے ہیں اور میں اب ان کو نکال رہی ہوں ایک کپ پٹے سے ماشاءاللہ میں نے دس سموسے بنا لیے اور ابھی میں چاٹ بھی بناوں گی یہاں دیکھیں کتنی جلدی سے میرے اتنے زیادہ اور کرسپی کرسپی سموسے بن کے تیار ہو گئے ہیں اب میں یہاں چاٹ کو اسیمبل کر لیتی ہوں ساری چیزیں میں نے پہلے سے بھول کی تھی چنے اور آلو اور پیاز ٹماٹر بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا ہوا ہے چٹنی میں نے بنا دی تھی دہی کو بھی میں نے پھینٹ لیا تھا اور آملی تو میں ابھی ابھی لے کے آئی تھی بس تھوڑی سی میں نے آملی لے کے اس کو پانی میں گھول کے اس کا پانی بنا لیا تھا تاکہ تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ آ آ جائے بعد میں میں آملی کی چٹنی بھی بنا لوں گے اب میں نے سب سے پہلے نیچے پاپڑی ڈالی ہے وہ بھی میں نے ابھی بھی خودی بنائی تھی اور اس کے اوپر چنے ڈالے ہیں اب میں اس کے اوپر آلو جو بوائل کیے تھے کیوز میں کاٹ کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا ہیں اب اس میں پیاز ٹوماٹر ڈالوں گی اور پھر چٹنی ڈالوں گی دہی ڈالوں گی ایسی میں اس کو ایک دفعہ اور اس کے اوپر لیئر بناوں گی اور مزیدار سی چارٹ تیار ہو جائے گی الحمدللہ میری چارٹ آلماس ریٹی ہے اور آپ نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری چارٹ اور سمجھ سے کیسے لگے موسیقی یہاں میری جو املی کا پانی بنا کے رکھا تھا اب میں تھوڑا سا چارٹ کے اوپر سائیڈوں میں ڈال دوں گی بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچے املی کا پانی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اور ان کو کھٹی کھٹی سی یہ چارٹ پسند نہیں ہے لیکن جب میں اپنی پلیٹ بناوں گی تو میں اس میں تھوڑا زیادہ سا ڈال لوں گی اور بہت مزید کی چارٹ ہو جائے گی احمد اللہ میرے سموسے انچارٹ پاپڑی بہت مزید کی بنی ہے اور میں اور میری فیملیا بنجوئے کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی میری یہ ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں کامنٹ بھی کریں بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں ایسے آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں